کراچی سے خیبر تک میں آپ کو گئیں گے خوش آمدید اور سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز راجن پور میں پولیس نے بھروقت کاریوائی کرتے ہوئے علاقے کو بڑی تواہی سے بچا دیا بلوش لیبریشن آرمی کا سرگنا فراری کمانڈر حاکم میر خانی ساتھی سمیپ گرفتار ملزیمان کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد اور اسنہا بھی مرامت ساہیوال میں مبینہ پولیس مقابلے میں پانچ ڈاکو مارے گئے چار فرار فارنگ کے تمادلے میں دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے شکوال کی تحصیل کلر کہار میں نامعلوم افراد نے فارنگ کر کے دو افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا نہ مقدمہ درج ہوا اور نہ ہی ملزیمان گرفتار ہو سکے وہ رسائن صاحب کے منتظر حافظ آباد میں پانی کے تیز بہاؤں کے بائیس کوٹ سبحانہ کے قریب برساتی نالے کا فل ٹوٹ گیا پینتی سے زائد دے ہاتھوں کا رابطہ شہر سے منکتا ہو گیا پنجاب بھر میں جشنے آزادی منانے کی تیاریاں او روج پر ہیں ڈیرہ غازی خان میں رنگ بھرنگی جھنڈیوں کے سٹال سچ گئے ساہیوال میں موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی ملتان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے کواہنین کے بارے میں آگاہی کے لیے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی چیف ٹریفک آفیسر کہتے ہیں انسانی جان بہت قیمتی ہے کواہنین کی پاسداری کی جائے ناروال کی یونین کاؤنسل گوٹا فتہگڑ کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کئی ماہ سے بند سرکاری ٹینکی کا پانی آلودہ پینے سے سولہ بچے ڈیاریا کے مرض میں مبتلا ہو گئے جام شورو میں دی جی خان سے کراسی جانے والی بس اور ٹرک میں تصادم حادثے کے نتیجے میں چودہ آفران جانب حق جبکہ تئیس زخمی ہو گئے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کا حادثے میں انسانی جانوں کے زیان پر اظہار افسوس کمبر شہر زلعیم تیجامیہ کی لاپروہی کے باعث مسارستان بن گیا گٹر اُبلنے لگے جگہ جگہ گندگی کے دھیر ستائے شہریز طرح پہ احتجاج بن گئے پشابر میں پولیس نے اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں میں ملوث دو دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا خاتوم سے بھتہ مانگنے والا بھتہ خور بھی دھر لیا گیا دو ماہ سے زائے درسہ گزر گیا پشابر میں قتل ہونے والے خاجہ سران کے قاتل گرفتار نہ ہو زکے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ پولیس نے اصل ملزمان کو بچا لیا گفلت برتنے والے ڈاکٹرز کے خلاف بھی کاریوائی کی جائے ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں سب سے پہلے خبریں شامل کریں گے صوبہ پنجاب سے راجنپور میں پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے علاقے کو بڑی تباہی سے بچا لیا ریلوے ٹریک ہائی ٹرانسمیشن اور حساس تنسیبات کو نشانہ بنانے والے بلوش ریبریشن آرمی کے سرگناہ فراری کمانڈر حاکی میر خانی کو ساتھی سمیت گرفتار کر دیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے دھماں کا خیز مواد اور استحابی برامت ہوا بی پی اور راجنپور غلام مباشر میکن نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس کی بروقت کاروائی سے زلہ راجنپور بڑی تباہی سے بچ گیا بلوش لیبریشن آرمی کا فراری کمانڈر حاکی میر خانی متعدد مقدمات دہشتگردی میں پولیس کو مطلوب تھا اور عرصت درا سے ملکی سالمت کے خلاف سرگر میں عمل تھا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا سیکنڈ ڈیئر کا کمانڈر ہے دوزو کے بعد جو سیکنڈ ڈیئر کے کمانڈر ہے اور آم گراؤن جو ایگزیکیوشن کرتا ہے وہ پکڑا گیا حاکم میر خانی اس کا نام ہے وہ یہ پکڑا گیا اور یہ ریائشی بیوزر بلوشتان کے ہیں اور انہوں نے یہ سارے یہ بلوش بی ایل اے سن کا تعلق ہے اور فراری ہیں حاکم میر خانی اپنے ساتھی اسد مصوری کیمرہ دھماکہ خیز مواد کے ساتھ اہم تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے فراری کیمپ سے راجنپور زلہ کے علاقے میں آمد کی اطلاع پر ڈیسٹیک پولیس آفیسر راجنپور کی ہدایت پر چودری فیاض علاقہ انسپیکٹر ایسے چو سٹی راجنپور کی قیادت میں پولیس پارٹی اور ایل ایٹ ٹیموں نے دیگر انٹیلیجنس انجنسیو کی حمرا علاقہ میں سرچ آپریشن شروع کیا دورانے سرچ آپریشن فراری کمانڈر اپنے ساتھی کے ہمرا گرفتار کر لیا گیا جس کے قبضہ سے چار کلو گرام دھماکہ خیز مواد دو عدد پسٹل ڈیٹونیٹر اور دھماکہ خیز مواد اور اسلحہ ایمونیشن برامد ہوا راجنپور کے اندر گیس پائپ لائن ہے ریلویٹ ٹریک ہے اس کو ان کا اڑانے کا پروگرام تھا کہ مزید آئندہ ہم اس قسم کے وارداتیں یہاں پہ کریں ابھی آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے ایف سی اور حساس اداروں نے بارکان میں کارروائی کی ہے اور اس کارروائی کے دوران بڑی مقدار بے اسلحہ اور گولہ بارود برامد ہو گیا ہے یہ اسلحہ اور گولہ بارود یوم ازادی کے دن تخریب کاروے میں استعمال ہونا تھا جو کہ پکڑا گیا ہے وطنیار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیل جانیں گے وطنیار بتائیے گے اس کارروائی کے حوالے سے جو کہ ایف سی کی جانب سے کی گئی کوئی چاہے جی یہ ایف سی ذرائع کے مطابق یہ کارروائی بارکان کے ایک اہم علاقہ ہے بغاو وہاں پر کی گئی ہے اور ایف سی اور حساس اداروں کی جانب سے اس مشترکہ کارروائی میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود جو ہے وہ برامد ہوا ہے اور تجمعان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ گولہ بارود اور اسلحہ جو ہے یہ جشن آزادی کے تقریبات کے موقع پر استعمال ہونا تھا تھا ہم خفیہ اطلاع ملنے پر تقریب کاری کا یہ منصوبہ جو ہے وہ بروقت ناکام بنا دیا گیا ہے اور جو اسلحہ پکڑا گیا ہے اس میں راکٹ لانچر کے دس گولے ہیں مطنیر بتائیے گا کہ یہ تمام تھے رسلیں اور گولہ بارود پکڑا گیا ہے کیا اس کارروائی میں کوئی گرفتاری عمل میں آسکی ہے جی نہیں ترجمہ نے بتایا کہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں آسکی ہے تاہم ایک کمپاؤنڈ جس کی نشاندہی کی گئی تھی کہ یہاں پر اصلہ جو ہے بوٹ دم کیا گیا ہے وہاں پر یہ خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا گیا اور کارروائی کے دوران جو ہے جی بڑی تعداد میں جو ہے یہ اصلہ اور گولہ بارود برامت کیا گیا ہے جی آپ کو بہت شکریہ وطنیار ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو بتائیں کوئیٹا میں یہ بڑی کارروائی کی گئی ہے ایف سی کی جانب سے اور اس کارروائی کے دوران اصلہ اور گولہ بارود بڑی مقدار میں پکڑا گیا ہے جس طرح سے آپ مناظرز دیکھ سکتے ہیں ایف سی کے انہیں تمام تر کارروائی کی گئی ہے بارکھان کے علاقے میں ایک کمپاؤنڈ میں یہ تمام تر اصلہ چھپایا گیا تھا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمام تر اصلہ یوم آزادی کے دن تقریب کاری میں استعمال ہونا تھا آگے بڑھیں گے ساہیوال میں مبینہ پولیس مقابلے میں پانچ ڈاکو مارے گئے دو پولیس اہلکار زخمی ہوئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا ساہیوال تھانا فتح شیر کی حدود میں جھال روڈ پر ڈکیتی کی واردات کر کے فرار ہونے والے ڈاکووں اور پولیس کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں پانچ ڈاکو ہلاک ہو گئے جبکہ چار فرار ہو چکے ہیں پولیس مقابلے میں دو پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپطال منتقل کر دیا گیا جہاں انہیں طبیع امداد دی جا رہی ہے دوسری جانب پولیس نے ہلاک ہونے والے ڈاکووں کے قبضے سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برامت کر کے لاشیں پوس مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو منتقل کر دیں پولیس کے مطابق تحال ڈاکووں کی شناخت نہیں ہو سکی چکوال کی تحصیل کلر کہار میں نامالوم افراد نے فائرنگ کر کے دو افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا نہ مقدمہ درج ہوا اور نہ ہی ملزم گرفتار ہو سکے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانیں گے نمائندہ وقتی اس فیصل آوان سے جی فیصل بتائے گا کہ یہ واقعہ کہاں پیش آئے ہر پولیس کی جانب سے اب تک کاریوائی کیوں نہیں کی گئی یہ واقعہ چکوال کی تحصیل کلر کہار جو کہ ایک اہم سیاحتی مرکز ہے وہاں پہ صبح کے ٹائم پیش آیا جہاں پر جو اشخاص ہیں نوائی علاقے بیرہ کے رہائشی تارک اور محمد بشیر پینشن لینے کی گھر سے آئے ہوئے تھے وہاں پر نامالوم موڈر سیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کی اور ان کے سر میں گونیاں ماری جس کی وجہ سے ایک کا موقع پر ہی علاقہ ہو گیا جب ہسپٹل لے کر جاتے ہوئے رستے میں جب حق ہو گیا جسے علاقے میں شدید خوف و عراض پیدا ہو گیا اور یہ بتاتا چلوں کہ پولیس جو ہے وہ ابھی تک کوئی خاص کروائی نہیں کر پائی صبح سے جو ڈیڈ بارٹنز ہیں وہ بیش کے ہوں میں موجود ہیں جب بھی پولیس سے رفتہ کیا جاتا ہے تو پولیس کہتی ہے جی کہ ابھی رپٹ نہیں آئی اس معاملے میں ہم کروائی آگے کریں گے یہ واقعہ جو ہے یہ ذاتی دشنی کا شکسانہ لگتا ہے ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس سے قبل تھانا کلرد آہار کیا سچو سید عزر شاہ نے کافی حد تک اس علاقے میں واردادوں پر قابو پایا تھا یہ جو علاقے ہیں کلرد آہار میں بناہر تھے جتنا علاقے ہیں یہ بیسیکلی وہاں کا کلچر ہے اسلاح اور یہ واردادتیں مطلب یہ وہاں پہ چلتا رہتا ہے لیکن وہاں پہ ایک مضبوط مردر پولیس افیسر کی ضرورت ہے تھانا کلرد آہار میں جس کا تبادلہ موشتہ دن کر دیا گیا اہلے علاقہ کا یہ مطالبہ ہے کہ سید عزر شاہ کو دوبارہ تھانا کلرد آہار میں شکریہ آپ کو فیصل اوان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ٹوپا ٹیک سنگ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مردہ جانوروں کا گوشت پر اخت کرنے والے گیروہ کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر دیا ان ملزمان کے قبضے سے تین من گوشت بھی برامت ہوا ٹوپا ٹیک سنگ کے ناقے مونگی بنگڑا میں پولیس نے اتلاع ملنے پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے مردہ جانوروں کا گوشت پر اخت کرنے والے گیروہ کو گرفتار کر دیا ان ملزیمان کے قبضے سے تین من مزرے صحت گوشت بھی برامد ہوا ہے پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے ملزیمان محمد طاہر اور محمد حنین کے خراف وقدمہ درش کر کے انہیں حوالات میں بند کر دیا گیا ہے ملزیمان نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ وہ عرصہ دراز سے مزرے صحت گوشت فروف کرنے میں ملوث ہیں دوسری جانب تفتیشی افسر کا کہنا ہے کہ بعض افراد کی سفارشوں کے باوجود انسانی زندگیوں سے کھیلنے والوں کے خلاف کاروائی کی گئی اس موقع پر پولیس نے بھی ان کی کاروشوں کو سرہا ان کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے ادھر ملتان میں بھٹا نہ دینے پر بھٹا خورو نے سنوکر کلپ کے پر دھاما بول دیا ہوای فارنگ اور توڑ پھوڑ کی جبکہ سنوکر کلپ کے مالک اور دیگر لوگوں پر بھی تشدد کیا ملتان کے علاقے گلگشت میں واقع سنوکر کلپ کے مالک تنویر حیدر نے الزام لگایا کہ بھٹا نہ دینے پر ملزیمان اسلحے سمیت کلپ میں گھوسائے ملزیمان نے اسلحے کے زور پر انہیں یہ رکمال بنا لیا اور کلپ میں توڑ پھوڑ کی اس پر تشدد بھی کیا بھٹا خورو نے کلپ میں موجود دیگر لوگوں پر بھی تشدد کیا سنوکر کلپ کے مالک کا کہنا تھا کہ پولیس تھانا گلگشت نے بھٹا خورو کے خلاف مقدمہ درش کر دیا ہے لیکن اس میں بھٹا دینے کا ذکر نہیں کیا گیا انہوں نے عالی حکام سے اپیل کی ہے کہ بھٹا خورو کے خلاف کاریوائی کر کے انہیں انصاف دلائے جائے بہاول نگر میں ایک ماہ قبل قتل ہونے والے نوجوان کا مقدمہ درش نہیں ہو سکا پولیس نے ملزیمان کی ملی بھگت سے واقعے کو خودکشی قرار دے دیا متاثرہ خاندان انصاف کے لیے وقت نیوز کے دفتر پہنچ گیا کوئی انصاف نہیں میرے ریا کوئی وزیر اعلیٰ تے درخواست ہے یہ خاندان زلہ بہاول نگر کی تحصیل ہرونہ باد کا رہیشی ہے ان کا بیٹا محمد طفیل اپنے بیوی بچوں سے ملنے سسرال گیا تو کسی بات پر تلک کلامی پر انہوں نے باعثر افراد کے ساتھ مل کر اس کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملزمان نے اس کو پانی کے طلاب میں گوتے بھی دیئے اور حالت تشویشناک ہونے پر گر کے باہر پینک کر فرار ہو گئے اہل خانہ نے طفیل کو حسبتال منتقل کیا جہاں اس نے مرنے سے پہلے بتایا کہ ملزمان کے تشدد سے وہ ہلاک ہوا ہے مقتول کے والد شریف نے الزام آئیت کیا ہے کہ اس کے بیٹے نے خودکشی نہیں کی بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے پولیس ایک ماہ گزرنے کے باوجود مقدمہ درج نہیں کر رہی ہے ڈی پیو بھی ہماری بات سننے کو تیار نہیں پرچا جی ہو کوئی پتا نہیں جی ہو پرچا کس تو نہیں درج ہویا کی وجہ ہے جی زیادہ طاقت آ رہے ہیں تو اسی گریب آ جی میں نے مزوری کار کے کھان آ رہے ہیں کوئی انصاف نہیں میرے رہا کوئی وزیراعلا تے درخواس ہے انہوں پوچھے ابھی کون مارا رہا سی اس کیا ہے پھلانا پھلانا بندہ سی گدو سی بلو بڑایا سی وہ لمڑی سی تے مہیوں دین سی انہم انہوں ماریا ہے تے مہنو اتحا کے سوٹ گئے ہیں مظلوم خاندان علاقہ پولیس کے رویے سے مایوس ہو کر وقت نیوز کے دفتر پہنچ گیا اور وزیراعلا پنجاب سے نوٹس لینے اور انصاف کے لیے دہائی دیتا رہا عوام کی حفاظت کرنے والے خود ہی لٹیرے بن گئے ساہیوال میں وعداد کرتے ہوئے دو پولیس اہلکار عوام کی ہتھے چڑ گئے پولیس اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے سرگرب ہو گئی ساہیوال جھال روڈ پر دو مسلح موٹر سائکل سوار شہری سے موٹر سائکل چھین کر فرار ہوتے وقت عوام کی ہتھے چڑ گئے عوام نے خوب درگت بنانے کے بعد ان کو پولیس کے حوالے کر دیا تھانے جانے پر پتہ چلا کہ وعداد کرنے والے دونوں ڈاکو پولیس کے حاضر سروس ملازم ہیں دونوں تھانہ فتہ شیر میں کانسٹیبل تائینات ہیں اور دونوں اپنے ہی تھانے کی حدود میں وعداد کر رہے تھے پولیس نے دونوں اہلکاروں کو گرفتار کر کے تھانہ فتہ شیر حوالات میں بند کر دیا تاہم پولیس اپنے پیٹی بن بھائیوں کو بچانے کے لیے وارداد کی نوائیت بدلنے کے چکر میں ہے سادیق آباد نے باسر افراد کی سرپرستی میں قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا ہے اہلے علاقہ نے غریب محنت کشکی زمین پر قبضے کی کوشش کو ناکام بنا دیا سادیق آباد کے علاقے پریمی ٹاؤن میں پولیس کی مبین آمیلی بھگت سے قبضہ مافیا سرگرم ہو گیا لوگوں کی زمینوں پر قبضہ معمول بنتا جا رہا ہے آج باسر افراد نے غریب محنت کشک عبدالمنان کی پلوٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اسطلاح ملنے پر اہلے علاقہ بھی موقع پر پہنچ گئے شہریوں کی مضاہمت پر باسر افراد دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے غریب محنت کش اور اہلے علاقہ نے التام لگایا ہے کہ محکمہ مال اور پولیس اہلکاروں کی ملی بھگت سے باسر افراد دھموں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں عدالت نے کمیشن بھی مقرر کیا جس کی صبح تاریخ ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے رات دن لگا کے یہ نجائز قبضہ کیا ہے اور اس میں سرکاری اہلکار پولیس کے اہلکار اور محکمہ مال کا تحصیل دار ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے دھمکیں دیتے ہیں کہتے ہیں میں ملوث ہے آپ جو کرنا کر لو ہمارے ہاتھ پہ اوپر تک ہیں اس لئے براہ میر بنی ہے میں گورنمنٹ سے پھیل کر سا ہوں میں ہماری اس کی مدد فرمائی ہے ہمارا جائز حق پہ ہمیں ملوث قبضہ نجاز قبضہ چھڑوایا جائے متاثرہ شخص اور اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ بعض سر قبضہ معافی کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور دووں کو تحفت رہاں کیا جائے سادیق آباد شہر کی ہی بات کرے گے جہاں پر چند ماہ قبل پسند کی شادی کرنے والی خاتون پورسنار طور پر آگ لگنے سے جابہک ہو گئی ورسہ سراپ احتجاج بن گئے سادیق آباد کے علاقے آریف ٹاؤن میں چھبیس سالہ سمیرہ بی بی کو آگ لگ گئی جس پر ریسکیو اہلکاروں نے اسے اسپتال شفٹ کر دیا جہاں پر اس کی موت واقع ہو گئی ورسہ نلاش غوثیہ چوک پر رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا مظاہرین نے رکاوتیں کھڑی کر کے روڈ کو بلوک کر دیا جس کے بعد اس ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا ورسہ کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے کیونکہ اس کی سسران والے ساد اشادی سے خوش نہیں تھے اور اکثر اسے پریشان کرتے تھے انہوں نے مقدمہ درش کر کے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے ملتان کے علاقے کھیجی محلہ میں سیورش کابتر نظام واسا کی ناکس کار کردگی کا ثبوت پیش کر رہا ہے علاقے کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے نمائندہ وقتیوں زہجانس ترین سے ان سے مزید تفصیلات لیں گے جس بتائے گا کیا صورتحال ہے اور راکہ مکینوں کا کیا کہنا ہے اس وقت ہم بیرون بورڈ گیٹ میں موجود ہیں یہاں پر یہ اہم بازار ہے ملتان شہر کے وسط میں یہ ہے میرا کیمرہ میں اگر دکھا سکے تو یہ سیورش کا گندہ پانی جو ہے یہ واسا کی کارگردگی کے پر ایک سوالیہ نشان ہے یہاں پر شہری پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں آدھے سے زیادہ محلہ پانی میں ڈوب ہوا ہے پانی کی وجہ سے یہاں پر وپائی امراض بھی پھیل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مقانات کو بھی نقصان پہنچ رہے ہیں اہل محلہ نے کئی بار واسا اکان کو درخواستے میں دی لیکن ان کی شنوائی نہیں ہوئی واسا کا کہنا تھا کہ وہ کہیں بھی سیورش کا پانی جمع نہیں ہونے دے گا لیکن یہ کھڑا ہوا سیورش کا گندہ پانی واسا کی کارگردی کا مو چڑھا رہا ہے نہ جانے کب یہاں کے مکینوں کو اس سیورش کے گندے پانی سے نجات ملے گی آپ کا بہت شکریہ اجازترین ہمیں ملتان سے بتا رہے تھے خبر ہے رنکانہ صاحب سے جہاں پر زلہ انتظامیہ کی غفلت کے باعث جگہ جگہ گندگی کے جھید لگے ہیں تافن پھیلنے سے موزی امراض بھی پھوٹ پڑے ہیں ننکانہ صاحب کے محلہ مکیارہ کے غوثیہ کالونی بیوہ کواتر سمیت کئی مقامات پر زلہ انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث گندگی کے دھیر لگ گئے گھروں کے باہر سیورش کا گندہ پانی جمع ہے جبکہ تافن پھیلنے سے شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا ہے اہل علاقہ کے مطابق گلی محلے جوہڑ کا منظر پیش کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ متعدد بات دی سیو سمیت دیگر افسرات کو زبانی اور تحریری شکایات کی گئی ہیں مگر کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی شہریوں نے احتجاز کرتے ہوئے وزیر علا پنجاب سے فوری نو تسلے نے اور اس لاحے احوال کا مطالبہ کیا ہے ادھر سرگودہ کے مختلف علاقوں میں سیورش سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث گلیاں جوہڑ کا منظر پیش کر رہی ہیں شہریوں کا گزرنا بھی محال ہو گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانے کی عثمان شیخ سے عثمان بتائیے گا واسہ کا عملی کا کیا کہنا ہے اس تمام تر صورتحال پر جی بالکل اس وقت سرگودہ شہر کے اندر جو تمام جو بلاق ہے جو پر اگر خاص طور پر ہم بات کریں چودری حامد حمیق جو مقامی ایم این اے ہیں یہاں پر ان کی یونین کونسل کی بات کریں جو بلاق نمبر پچیس اٹھائیس ستائیس انتیس بتیس گیارہ دس تمام تمام بلاق اور اس کے ساتھ سے جتنی بھی دہی عبادی ہیں یہاں پر جو ہے اگر اسلام پورا بات کریں جوہر کلونی کی بات کریں گلوالے کی بات کریں تمام ہی آپ کو یہ بارش کا پانی نہیں نظر آئے گا بلکہ سیورج کا پانی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور اس وقت تمام طور کے اوپر جو ہے وہ نالے جو ہے وہ چوک ہوئے ہوئے ہیں اور گٹر جو ہے وہ ابل رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں گلی میں موجود ہیں جہاں پر آپ میرے اچھا بلاق نمبر گیارہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پانی کھڑا ہے اور شہری شدید پرچان ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سے یہ نیا انتظامیہ سرگودہ میں تائنات ہوئی ہے تب سے ہی یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے اور تقریباً ایک ماں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے تمام بلاقوں میں اور تمام ایریوں میں سیورج کا پانی جو ہے وہ باہر آ رہا ہے اور اس وقت انتظامیہ بلکل اہل نظر آ رہی ہے اور کچھ بھی کرنے سے گھاسر ہے اس وقت اس حوالے سے جب آلہ حکام سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اور مقامی امنی سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹرکا دیا ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس فانڈ نہیں آئے اور جب فانڈ آئیں گے فانڈ کی کمی ہے اس وقت یہ یہاں پر سیورج کے پائپ ڈالیں گے پھر یہ نظام بہتر ہوگا شہریوں نے حکومت سے اپیل کیا کہ خدایہ اس سیورج کے سسٹم سے کوئی بہتر کیا جائے تاہاں کہ زندگی آسانی سے ہی گزر سکے قسمان شیخ سرگودہ سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آنگے بڑھیں گے سیالکوٹ کے علاقے مارڈل ٹاؤن اگوکی میں تیرہ سال قبل پولیس اسٹیشن کا سنگے بنیاد رکھا گیا علاقے بھر میں وارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ تھانے کی عمارت تحال تعمیر نہیں ہو سکی اسی حوالے سے مزید جانیں گے میاں نئیم اقبال کی ریپورٹ میں قرائے کی عمارت میں قائم تھانہ اگوکی کی اپنی بلڈنگ کی تعمیر کے لیے مارڈل ٹاؤن ہاؤسنگ سوسائٹی نے اگوکی مارڈل ٹاؤن میں ایک سو مرلا آرازی مفت میں محکمہ پولیس کو دی تھی جہاں تیرہ سال قبل دو ہزار دو میں اس وقت کے آئی جی پنجاب سید مسعود شاہ نے سنگے بنیاد رکھا تھا اور تھانہ کی بنیادیں بھی تعمیر کی گئی تھی لیکن آج تک تھانہ تعمیر نہ ہو سکا ہے جس سے شہری پریشان ہے تھانہ آج تک تمیر نہ ہو سکا ہے سنگے بنیاد رکھنے کی تختی بھی گائب ہو چکی ہے لیکن تھانہ قائم ہوتا تو لوگوں کو فائدہ تھا پنجاب پولیس کے سیالکورٹ سمیت صبح بھر میں زیادہ تر تھانے قرائے کی امارتوں میں قائم ہیں جن کے قرائے کی ماد میں سنانہ اربور پہ خرچ ہوتے ہیں جس کا آج تک نوٹس نہ لیا گیا ہے تیرہ سال گزر جانے کے باوجود تھانہ گوکی کی امارت تمیر نہ ہونا لمحہ فکریا ہے کیمرامین تصنیم کے ساتھ میاں نعیم اقبال وقت نیو سیالکورٹ ادھر نے رغازی خان میں بھی اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی شہریوں نے جشنے ازادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں شروع کرتی ہیں جشنے ازادی کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے شہر بھر کی گلیوں اور اہم شہراؤں پر رنگ بھرنگی جھنڈیوں اور سب سے رانے پرچووں کی خریدوں فروخت کے لیے سٹالز لگائے جا رہی ہیں بچوں اور بڑوں نے جشنے ازادی بھرپور انداز سے منانے کے لیے بازاروں کا رکھ کر لیا ہے جشنے ازادی کے موقع پر شہر بھر کی گلیوں محلوں اور امارتوں کو رنگ بھرنگی جھنڈیوں سے سجایا جائے گا ملک بھر کی طرح سہیوال میں بھی جشنے ازادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں ڈی سی او کی قیادت میں موٹر سائیکل ریلی بھی نکالی گئی ملک بھر کی طرح سہیوال میں بھی جشنے ازادی منانے کی تیاریاں اپنی اروج پر ہیں اسی حوالے سے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی ڈی سی او خاور شہزاد کی قیادت میں نکالی گئی ریلی جوگی چونک سے ہوتی ہوئی شہر کے مختلف راستوں اور ڈی سی آفیس پہنچ کر اقتطام پذیر ہو گئی موٹر سائیکل ریلی میں سیول سسائیٹی کے کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ملتان کی بات کریں ملتان میں بھی جشنے ازادی کی تیاریاں بھرپور طریقے سے جاری ہیں دکانی اور بازار سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں سے سچ گئے ہیں خریداروں کا جوش و خروش بھی دیتنی ہے اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں اجازت ترین اپنی ریپورٹ میں ملتان میں جشنے ازادی کی تیاریاں زور اور شور سے شروع ہو گئی ہیں جشنے ازادی کی تیاریوں کے حوالے سے ٹرافک پولیس اور پنجاب پولیس کے زیرے تمام ریلی بھی نکالی گئی جس میں سی پی او اور سی ٹی او ملتان کے علاوہ پولیس احلکاروں کی بڑی تعداد شریک ہوئی ریلی میں شریک ٹرافک وارڈنز نے ملی نغمے گا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا پولیس افسران کا کہنا تھا کہ جشنے ازادی منانے میں پولیس بھی عوام کے شانہ بشانہ ہے پاکستان سب کا ہے اس کی حفاظت اور تعمیر اور ترقی کے لیے کوششیں اولین فریضہ ہیں پاکستان کے لیے جو ہم سب مل کے از ای ہول از ای یونائٹ ہو کے ہم جو کچھ کر سکتے ہم یہ کرنا چاہیے اور اب وقت آگیا ہے کہ ہم ساروں کو مل کے پاکستان کو ڈیولپ کرنا ہے اس کو بیلڈ کرنا ہے اللہ تعالی نے ہمیں اسی مہینے میں ازادی دی تھی اور ہم سب کو مل کے یہ احد کرنا چاہیے کہ وہ قائد عظم اور علامہ اقبال کے جو افکار اور ان کی جو ذہن میں تھا کہ ہمیں کس طرح کا بننا ہے ہم سب اس پر عمل پہ رہا ہوں جشن ازادی یقیناً خوشیوں بھڑا تہوار ہے جسے ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق مناتا ہے تاہم ملتان میں یکم اگست سے ہی جشن ازادی کی تقریبات اور ریلیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو چودہ اگست تک جاری رہتا ہے کیمرمن فیاض واہگا کے ساتھ اور اب آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں پانی کے تیز بہاؤں کے باعث کوٹ سبحانہ کے غریب برسانتی نالے کا پلٹ ٹوٹ گیا اس پلٹ کے ٹوٹنے کے باعث 35 سے زائد دہاتوں کا رابطہ شہر سے منکتہ ہو گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانیں گے گلزار چوہان سے گلزار بتائے گا کہ پلٹ کب ٹوٹا تھا اور نمدادی کاریوائیاں ابھی تک کہاں تک پہنچی ہیں ایک پھر سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حافظ آباد میں پانی کے تیز بہاؤں کے باعث کوٹ سبحانہ کے قریب برسانتی نالے کا پلٹ ٹوٹ گیا ہے اور اس پلٹ کے ٹوٹنے سے 35 سے زائد دہات ایسے ہیں جن کا رابطہ شہر سے منکتہ ہو گیا ہے تازہ ترین صورتحال جانیں گے گلزار چوہان سے گلزار بتائی گیا کہ یہ پلٹ کب ٹوٹا تھا اور ابھی تک امدادی سرگرمیاں کہاں تک پہنچی ہیں جی یہ پلٹ کل ٹوٹا تھا اور تاہاں کوئی بھی متبادر راستے کے تیاری کا عمل نہیں شروع ہو سکا جس سے متاثرہ دہاتوں کے جو رہیشی ہیں وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں جب اس سلسلے میں میری بات ہوئی ڈیچی آفظہ بار سے اور ان سے پوچھا کہ ابھی تک کوئی امدادی کاروائی شروع نہیں کی جا سکی تو انہوں نے بتایا کہ یہ میکمہ انہار کے دیمہ ہے اور ہم نے سیکسی میکمہ انہار پانی کم ہوگا تو وہ پلٹ کی تعمیر شروع کر دیں گے اپنے طور پر ڈی سی او یا جسٹر دورمنٹ نے بلکل اندازی کاروائی شروع ہو یا غار نہیں کیا اور لہاتوں کے لوگ جو ہیں شدید پریشان ہیں علاقہ مقین اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہیں اس پلٹ کے ٹوٹنے کے باعث ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے شہر سے گلزان آپ کا شکریہ بتانے کا گشنوانہ میں پولیس افسران اور اہلکاروں کے اہلے خانوں کو ایٹی ایمز کارڈ جاری کر دیا گئے اس حوالے سے تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا پولیس لائن میں حاضر سروس ملازمین وفات پا جانے والے افسران اور جوانوں کی بیوگان کو بروقت اور بہ آسانی گزارہ ایلاؤنز کی آدائیگی کے لیے نیجی بینک کے تعاون سے ایٹی ایم کارڈ کا اجراہ کیا گیا اس حوالے سے منقلدہ تقریب میں ساٹھ بیوگان کو گزارہ ایلاؤنز کی ادائیگی کے لیے ایٹی ایم کارڈ تقسیم کیے گئے جبکہ دوسرے مرحلے کے لیے فہرستیں مکمل کر لی گئی ہیں تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس پی ہیڈ کوارٹرز محمد جماعت کا کہنا تھا کہ پولیس افسران اور ان کی بیوگان کو گزارہ ایلاؤنز کی حصول میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا ایٹی ایم کارڈ کے حصول سے گزارہ ایلاؤنز لینے میں حائل مشکلات کا خاتمہ ہوگا ان کا کہنا تھا کہ ہر ماہ باقائدگی سے ان کی روکم اکاؤنٹ میں منتقل کر دی جائے گی اور وہ جب چاہے نکلوا سکیں گے ڈی پی او کسور کی قیادت میں ون ویلنگ کے خلاف واک کی گئی جس میں انجمن تاجران کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بھی بڑی تعداد نے شرکت کی ون ویلنگ کے خلاف ڈی پی او کسور سید علی ناسی رزوی کی زیر قیادت اس ویلنگ کا احتمام کیا گیا شرکہ میں ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر آگاہی کلمات درش تھے اس موقع پر ڈی پی او کسور سید علی ناسی رزوی کا کہنا تھا کہ ون ویلنگ جرم ہے اس سے اشتراب کریں ان کا کہنا تھا کہ ون ویلنگ بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے کام عمر بچوں کو والدین موٹر سائیکلز نہ دیں ڈی پی او نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ پولیس کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں ملتان میں ٹریفک پولیس کی جانب سے جشنے آزادی کے سلسلے میں ٹریفک قوانین کے بارے میں عوامی آگاہی بڑھانے کی گھر سے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی سٹریٹ ٹریفک پولیس ملتان کے زیر احتمام سنگی نمبر نو سے موٹر سائیکل ریلی نکالی گئی جو مقلب راستوں سے ہوتی ہوئی پولیس لائن پہنچ کر اقتتام پذیر ہوئی اس موقع پر چیف ٹریفک اوفیسر کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد عوام کو یہ بتانا ہے کہ وہ بھی جشنے آزادی کی کشیوں میں عوام کے ساتھ ہیں ان کا کہنا تھا کہ مقلب پروگرام اور ریلیوں کے نقاط کا ایک مقصد شہنیوں کو ٹریفک قوانین کے بارے میں اگاہی دینا بھی ہے ٹریفک پولیس بھی عوام کے اور ملک کی جشنے آزادی میں عوام کے ساتھ ساتھ ہیں اور اس موقع سے فیدہ اٹھات ہوئے ہم نے مختلف پروگرامز رکھے ہیں تاکہ عوام کو ٹریفک قوانین سے اگاہ کیا جائے ہم اس سلسلے میں مختلف بروشر تقسیم کر رہے ہیں پنفلٹ تقسیم کر رہے ہیں بینرز لگا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ شہری چودہ اگست پر آزادی کا جشن ضرور منائیں لیکن بن بیلنگ نہ کریں اور چھوٹے بچوں کو گاریاں موٹر سائیکر چلانے سے منا کریں کیونکہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ناروال کی یونین کاؤنسل گھوتا فتہ گڑ کا وارٹر فلٹریشن پلانٹ کئی ماہ سے بند پڑا ہے سرکاری ٹنکی کا گندہ پانی پینے سے سولہ بچے ڈائریا کے مبز میں اپتلا ہو گئے ہیں ناروال کی یونین کاؤنسل گھوتا فتہ گڑ کی فلٹریشن پلانٹ کئی ماہ سے بند ہے لوگ ٹنکی کا گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ کئی سالوں سے پانی والی ٹنکی کو ساف نہیں کیا گیا جبکہ عوام کو ساف پانی مہیا کرنے کے لیے جو فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا ہے وہ بھی کئی ماہ سے ٹی ایم اے کی ادم دلچسپی کی وجہ سے بند پڑا ہے سرکاری ٹنکی کا بدبودار پانی پینے سے دو روز میں سولہ بچے ڈائریا میں مبتلا ہو کر اسپطال پہنچ چکے ہیں ڈاکٹر فاروق اقبال نیازی نے میڈیا کو بتایا کہ اسپطال میں زیر علاج ڈائریا کے مرض میں مبتلا تمام بچوں کا تعلق اسی علاقے سے ہے اور اب خبر شامل کریں گے صبح سندھ سے جام شروع میں بس اور ٹرک میں تصادم کے نتیجے میں چودہ افراد جام بھک جبکہ تئیس زخمی ہو گئے زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا جام شروع میں انڈس ہائیوے پر تیز رفتاد ٹرک بے کابو ہو کر بس سے ٹھکرا گیا اس حادثے کے نتیجے میں چودہ افراد لکمائیں اجل بن گئے حادثے میں تئیس افراد زخمی بھی ہوئے حادثے کے بعد امدادی ٹیوی موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو تیبی امداد کے لیے قریبی اسپطال منتقل کر دیا گیا اسپطال زرائے کے مطابق تئیس زخمیوں میں سے کچھ افراد کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے حادثے کے بعد پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئیں پولیس نے حادثے میں جانبہک ہونے والے افراد کی لاشیں ضروری کانوائے کے بعد بورسہ کے حوالے کر دی پولیس کے مطابق انڈس ہائیوے پر حادثے کا شکار ہونے والی بس ڈی جی خان سے کراچی جا رہی تھی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے جام شورو ٹرافک حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے زیان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے گڑوکی وابڑا کالونی میں دو ہزار تیرہ میں لگائے جانے والا وارٹر فلٹریشن پر پلانٹ تحال چالو نہیں ہو سکا علاقہ مکین دور دراز کے علاقوں سے پینے کا ساف پانی لانے پر مجبور ہو گئے ہیں گڑوکی وابڑا کالونی کے مکینوں کو پینے کا ساف پانی پراہم کرنے کی غرض سے تین سال قبل وارٹر فلٹر پلانٹ لگایا گیا جو تحال پال نہ ہو سکا وابڑا انتظامیہ ملازمین کو پینے کا ساف پانی میسر نہ کر سکی کالونی کے رہائشی دور دراز علاقوں سے پینے کا پانی لانے پر مجبور ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وابڑا انتظامیہ نے لاکھ روپے کے ٹینڈر کے بعد وارٹر فلٹر پلانٹ کی امارت تو کھڑی کر دی مگر ٹھیکے دار اور انتظامیہ کی ملی بھگت سے تحال وارٹر فلٹر پلانٹ کا آغاز نہیں کیا جا سکا وابڑا ملازمین کا کہنا ہے کہ پینے کا ساف پانی نہ ہونے کے باعث مضر صحت پانی استعمال کرنا پڑتا ہے جس کے نتیجے میں وابائی امراض جنم لے رہے ہیں آلہ حکام نوٹس لے کر ساف پانی فراہم کرنے کے اگڑامات کریں سکھر میں بند دکانوں اور مکانوں پر بجلی کے بھاری بلز بھیجنے کے خلاف تاجر سڑکوں پر نکل آئے لشتر اوٹ سے گھنٹا گھر تک ریلی نکالی گئی اور سپکو حکام کے خلاف نارے بازی بھیگے گئی سکھر کے مختلف علاقوں میں سانوں سے بند دکانوں اور بند گھروں میں بجلی کا استعمال نہ ہونے کے باوجود بھاری رکوم کے بل بھیجے گئے سپکو اہلکاروں کی بڑھتی ہوئی زیادتیوں کے خلاف تاجران اور مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کے کارکنان نے نشتر روڈ سے گھنٹا گھر تک احتجازی ریلی نکالی ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر سپکو کے خلاف نارے درش تھے ان کا کہنا تھا کہ سپکو حکام اپنے اہلکاروں کی زیادتیوں کے بارے میں کچھ بھی سننے کو تیاد نہیں ہے بدین میں فوق گلوکاروں نے وہ طالبات اور حقوق کے حصول کے لیے ایک انوکھا احتجاز کیا دھونے بجا کر دھرنا دیا اور دہائیاں بھی دیتے رہے بدین میں لوگ فنکاروں نے پریس کلپ کے باہر انوکھا احتجاز کیا فنکاروں نے بانسوری پر دھونے اور ڈھول بجائے اور احتجاز کرتے رہے باز کھڑے عوام بھی اس انوکھے احتجاز سے لطف اندوز ہوتے رہے فنکاروں کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی اس معاشرے کا ایک حصہ ہیں جو اپنے فن سے عوام کو بہلاتے ہیں لیکن ہمیں بنیادی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے انہوں نے شکبہ کیا کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں یا قریب المرک ہوتی ہیں تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کسی قسم کی مالی امداد بھی نہیں دی جاتی فنکاروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں بھی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں کمبر شہر زلہ انتظامیہ کی لاپروہی کے باعث مسائلستان بن گیا ہے ستائے شہری سراپا اتجاز بن گئے کمبر کی چچا کالونی سمیت مختلف علاقوں میں گٹوں کا گندہ پانی آور فلو ہونے کی وجہ سے گندگی کے دھیر لگے ہیں جس سے شہریوں کا جینہ محال ہو گیا ہے ستائے شہری زلہ انتظامیہ کے خلاف سرکو پر نکل آئے اور ذمہ داران کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین نے شہید بیرزیرہ بھٹو پریس لپ کے سامنے دھرنا بھی دیا اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایک ماہ سے گلی محلوں کی صفائی کے لیے میونسپل کا عملہ نہیں آیا جس کی وجہ سے تافن پھیل رہا ہے انہوں نے عالی اختیارات رکھنے والوں سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر صفائی اور نکاسی آپ کے نظام کو فال بنایا جائے یہاں پر وقت ہوا ہے بریک کیا آپ ہمارے ساتھ رہیے خبر دیں گے آپ کو پشاور سے پشاور میں پولیس نے اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں میں ملوث دو دہشتگردوں اور خاتون سے بھٹا مانگنے والے بھٹا خور کو گرفتار کر دیا ہے کی بی میں پولیس اور فورسز کی دہشتگردوں اور جرائم پیش آفرات کے خلاف کاریوائیوں کا سلسلہ جاری ہیں پشاور کے علاقے یا کاتوت اور کازے کلے میں سرچ آپریشن کے دوران دو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق دہشتگرد اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ اور بم دھماکوں میں ملوث تھے گرفتار دہشتگردوں کی قبضے سے دستی بم آئی ڈی ایز اور بارودی مواد برامت ہوا ہے پولیس حکام نے مطلوب دہشتگردوں کی گرفتاری کو اہم قرار دے دیا پولیس کے مطابق دہشتگردوں کی تفتیش کے لیے نامالوں مقام پر ان کو منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جانب پشاور میں ہی سی ٹی ٹی نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون سے بھتہ مانگنے والے فضل نامی بھتہ خور کو گرفتار کر لیا پشاور میں موسلہ دھار بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا تاہم نکاسی آپ کے ناقص انتظامات کے باعث عبر رحمت شہریوں کے لیے زحمت بن گئی ہے کئی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے پشاور سے رپورٹ کر رہے ہیں خالد الرحمان پشاور پریس کلپ میں میڈیا کانفرنس کرتے ہوئے خاجہ سراؤں کی صدر فرزانہ خان کا کہنا تھا کہ ان کی ساتھی علیشہ کی موت لیڈی ریڈنگ اسپیال کے ڈوکٹروں کی غفتت کے باعث ہوئی انہوں نے کہا کہ حکومت نے معاملے کی انکواری میں بے قصور ڈوکٹروں کو برخواست کر دیا ہے جبکہ اصل مجرموں کو بچا لیا ہے فرزانہ خان کا کہنا تھا کہ لیڈی ریڈنگ کے ڈوکٹر لیاقت کو برخواست کیا گیا ہے جس نے ان کی مدد کی تھی اور ان کے ساتھی کا علاج کرنے کی پوری کوشش کی تھی جبکہ جن ڈوکٹروں نے غفلت کا مظہرہ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی فرزانہ خان نے اپنی اسیسیشن کی جانب سے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فل پور ان ڈوکٹروں کو برخواست کیا جائے جو علیشہ کی موت کی وجہ بنے فرزانہ خان کا مزید کہنا تھا کہ انکواری ریپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ڈوکٹروں نے علیشہ کا علاج جان بھوچ کر نہیں کیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت سماچی اقدار کو مدد نظر رکھتے ہوئے انصاف کرے اور قضائیں ایجنسی کے واحد رولر ہیڈ سینٹر میں تیبی سہولیات کے فکتان اور پیشاورانہ عملے کی کمی کے باعث اراغ کا مکین پریشانی کا شکار ہے لئے اور ایجنسی کے علاقہ کریس میں قائم رولر ہیلس سینٹر میں تیبی سہولیات بھی اثر نہ آنے کی وجہ سے مریضوں اور لواہگین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہیلس سینٹر میں نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ ہی لیڈی ڈاکٹر اور نہ ہی کوئی ڈسپینسر باکن ہے عوام کا ایک کہنا تھا کہ جب وہ اپنے مریضوں کو اسپتال لاتے ہیں تو یہاں پر ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں دوسرے علاقوں میں علاج کرانے کی غرض سے جانا پڑتا ہے انہوں سے کہنا تھا جورسی ایجنسی میں صحت کے لیے خطیر رقم مختلف کی گئی ہے لیکن لاکھوں پے کے فنڈز کہاں جاتے ہیں کچھ معلوم نہیں اہل علاقہ نے صبائی حکومت سے مضالبہ کیا ہے کہ صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں کراچی سے خبر تک اہمال آپ نے ملاحظہ کیا نیو سٹوڈیو سے فروقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ